بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں نے ارس کیا کہ یہ ٹوپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پاور ہے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں کیا بنا دیا اور آخرت میں ہمارے لئے اور کیا کچھ ہے جو ہمارے لئے انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لئے پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ ایویڈنس جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا تو اس کی کچھ پکچر آپ کے سامنے کر دیتی آپ اس میں خود غور کر سکتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بنا دیوں تو اب ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ کا سکوپ بھی ہے کہ بس جناب ہمارا سکوپ اتنا ہی ہے کہ جب تک ہماری یہ زندگی ہے جہاں تک بھی ہم زمین سے ہم جتنا اوپر جا سکتے ہیں چلے جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے تو اس لئے اس کی گارنٹی یہ ہے یہ کنفرم ایویڈنس ہے کہ پھر بھی موت آتی ہے تو ہم موت کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں انسان نے بڑی کوشش کی بڑے میڈیسنز بنائے کچھ کیا کہ جی ہماری موت ختم ہو موت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو ڈاکٹرز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ چلو جی میڈیسنز سے بس اتنا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لئے بس ہماری جو بیماری ہے وہ کچھ عرصے کے لئے ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بیماری آ جاتی ہے اور پھر ہم اس زندگی سے نکل جاتے ہیں تو اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے تو اب اس کے بعد ہونا کیا ہے یہ ہے کہ جو منکرین ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ وہ مختصر بتایا سورہ یاسین میں آپ پورا پڑ چکے ہیں مختصر اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن فوکس اس کے بعد جنت کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے پھر کیا بنے گا اس وقت کے جب آسمان پھڑ جائے گا اور اتری ہوئی خال کی طرح لال ہو جائے گا اس وقت اپنے جن و انسان تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو اس سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جناب کیا ہونا ہے کہ ایک ٹائم آنا ہے کہ یہ آسمان پھڑ جائے گا تو تب لگتا یہ ہے کہ یہ جتنے سیارے اور ستارے ہیں تو وہ اکٹھک ہو جائیں گے قرآن پاک نے اس کے بعد بتایا گیا ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا تب اس سے ہم ہی اندازہ کر سکتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں کہ جس میں ایک ہمارا سورج بھی ہے تو سورج اور اس طرح کے اور بھی جو ہیں وہ سارے اکٹھے مل جائیں گے تو پھر سوچیں انرجی کتنی بڑی ہو جائیں گے اور یہ جتنے سیارے ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس سے پھر زمین ہماری کتنی بڑی بن جائیں گے یہ ہمارا اندازہ ہے پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے پچھلی صورتوں میں بہت ڈیٹیل سے پڑ چکے جس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جناب ہوگا کیا کہ ایک ایک سیکنڈ بلکہ سیکنڈ سے بھی آپ کم کر لیں تو اس کا پورا ڈیٹا بیس نکل کے سامنے آ جائے گا اس کے لئے خود ہماری جسم جو ہے ہمارا ہاتھ اور پاؤں وہ بتا رہے ہوں گا کہ جناب ہم نے یہ کیا ایک ایک پوری ڈیٹیل چاہے نیکی کریں برائی کریں یا کوئی درمیانے لئے کا معاملہ نہ نیکی نہ برائی جو اس طرح کے معاملہ ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو وہ سب اس میں سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں کا وہ پورا آ جائے گا اس لئے اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیا جائیں گے پھر پہشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائیں گے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے یہ وہ پاورز جو پہلے بتائی گئی تھی پچھلے لیکچر میں کہ اس دنیا میں اللہ کی پاور کیا ہے تو تب پاور کیا ہوگی سوچ لو کہ بندے کا پورا ڈیٹا بیس آیا بندہ خود مان جائے گا ہماری یہ گناہ اتنے یہ ہمارے ڈیابیٹ اتنے ہیں اور کریڈٹ اتنے ہیں ایسٹ کتنے اور لائیویلٹیز کتنی ہیں اس بیسس سے انسان خود ہی ہے ایک خود ہی سمجھ لے گا کہ جناب ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں اور پھر اسی بیسس سے ہی پھر اس کے بعد جو مجرم ہوں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بالوں میں اور پاؤں میں ان کو پکڑ کے ایک بالکل زنجیر کی طرح ان کو باندھ کہ ان کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائیں گے تو ہو سکتا ہے اب یہ کہ مارا اندازہ ہی ہے کہ اب یہ جو سورج اور بہت سارے ستارے جتنے یہ کٹے ہو جائیں گے تو اتنی بڑی پاور ہو جائے گی انرجی کی تو ان مجرمین کو ادھر پھینک دیا جائے گا یہ وہی جہنم ہے کہ جس کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے پھر اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے اب لگتا ہے کہ پھر وہ سکتا ہے کہ انرجی وہاں پہ اتنی ہوگی کہ جس میں ہم پھر بھی زندہ رہیں اور تب پھر یہ اُبلتے ہوئے پانی بھی ہمیں ملتے جائیں گے تو یہ اس کو اور ڈیٹیل سے آپ بہت ساری مکی صورتوں میں آپ پڑ چکے ہیں کہ جہنم کے کیسے ہوں گے یہاں ایک بلکل مختصر سا یہ صورت بتائیں اور کن لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مجرم بنے جنہوں نے خود رسین لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم الگ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم دشمن بن گئے اور پھر جو بھی حرکت کر رہے ہیں تو ریزلٹ یہ ہوگا تو یہ تو مختصر بتایا لیکن اب باقی آیات میں پوری ڈیٹیل سے جنت کی میں کیا کیا جزا ملے گی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی ہے ان کا ریزلٹ یہ ہوگا اب یہ پوری ڈیٹیل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے ہیں متشابہات یعنی جنت میں اور جہنم میں جو کچھ ہونا ہے اب ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کل کو ہماری زندگی کے لحاظ کی چیزوں سے ایکزیمپل میں ہمیں بتا دی گئی ایسی چیزیں ہوں گی تو اب سوچیں کہ کیسی ہوں گی ہم آج کل کے ساتھ سے سوچ لیں اس سے اچھی کوالیٹی کے کیسے ہوں گے اللہ بہتر جائے یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے اور جو اپنے رب کے حضور میں پیشی سے خبردار رہے ان کے لئے دو باغ ہیں پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن پاورز کو جھٹلا ہو گئے تو لگتا ہے کہ دو باغ دو جنتیں ملیں گی اب یہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دو باغ بڑے بڑے اچھے مل جائیں گے اور یہ باغ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوگی کچھ حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب آپ کو اتنی بڑی ہوگی کہ جتنی آپ زمین سمجھتے ہیں اتنی بڑی آپ کو مل جائے گی ہر انسان کو اتنی تو آپ سوچیں کہ آپ سے ایک لاکھ سال سے انسان جو رہ رہے ہیں تو یہ انٹاپ ٹوٹل کر لیں ملین سے بلین کو ملٹیپلائے کر لیں شاید اتنے انسان ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑے سیارے آج بھی موجود ہیں انسان کو مل جائے گا اور انجوائے کریں گے مہت سے شاخوں والے یعنی باغ بھی ایسے ہوں گے جس پہ الگ شاخے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے دونوں میں دو چشمیں بہتے ہوئے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے یعنی ایسے شاندار چشمیں جس کو اور جگہوں پہ بتایا گیا کہ اس میں سے ایسے بھی ہوں گے پانی بھی ملے گا آپ کو جوس بھی مل جائے گا ان میں اور پھر ایسے چشمیں بھی ہوں گے جن سے آپ کو پورا شہد بھی مل جائے گا انجوائے کریں تو یہ ایکزمپلز وہ ہی ایک جو آج کل کی زندگی میں ہوتے ہیں تو اس کو اور اس سے بڑھ کے آپ کئی گناہ ملٹیپلائے کر لیں تو اس سے اچھی کالیٹی کے وہ ہمیں مل رہے ہوں گے اور ہمارے اندر پاور کیا ہوگی اس میں ہر پھل کی الگ الگ قسمیں پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگا تو پھل میں آپ جو بھی سوچ لیں جو چیز بھی آپ کو زیادہ پسند ہے اس کی بھی کئی قسمیں بن کے آپ کو آ جائے گے تو یہ تو پھل کی ایک مثال ہے اچھا یہ جو فاقہ یہ وہ ہے پھل اور اس سے ہم وہی قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور جو بینفٹ ہمیں جو جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں سوچ لیں وہ سارے آپ کو مل جائیں مُتَّقِعِنَا عَلَا فُرُشِمْ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقْ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانْ فَبِعَجِعَلَىٰی رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ وہ ایسے بادشاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہو گئے ابھی آپ سوچئے کہ ریشم سے بہت اس سے زیادہ اچھی قوالیٹی کہ آپ کو کارپیٹ مل جائیں اور اس سے بھی زیادہ اچھی قوالیٹی کہ آپ کو سوفے مل جائیں اور اب اللہ تعالیٰ نے مثال وہی دیئے کہ جیسے ہمارے یہ پرائم منسٹر کو یا پہلے بادشاہوں کو جیسے تختیں تخت ہوتے تھے ان کے جس پہ وہ بیٹھ کے بڑے سکون سے انجوائے کر رہے ہوتے تھے تو اس سے بھی زیادہ اچھے آپ کو مل جائیں گے اب آپ بیٹھیں گے بھی تو بڑا انجوائے کر رہے ہوں تو وہی مثالوں سے دیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوگی آپ کے لئے انعیاء یہ آپ ہی کے لئے اور میرے لئے بھی انشاءاللہ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہ ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا پھر تم اپنے رب کی کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو یہ شرمیلی نگاہوں والیاں کون ہوں گی کہ یہ اصل میں انہی کی بات ہے کہ جو آج کل خواتین ہیں تو وہ ایسی ہو جائیں گی اور ان کو جسم بھی ایسا ملا ہوگا کہ کسی انسان اور جن نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا تو ایک بالکل اس کوالیٹی کی بالکل اوریجنل وہ ہوں گی اور وہ مردوں کو بھی مل جائیں گی اس طرح خواتین کو بھی ایسے ہی شوہر مل جائیں گی یعنی شوہر اور خاتون انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بھی نیک ہیں آپ کی بیگم بھی نیک ہیں تو آپ ہی جنت میں میاں بیوی بن جائیں گے وہاں پہ اور کوالیٹی جسم ہر ایک کا بہت اچھی کوالیٹی کا ہو چکا ہوگا ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور منگے سے کورل ہوں پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے نیکی کا سلہ نیکی کا سیوہ اور کیا ہو سکتا پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو یہ اب وہ پکچرز میں نے کر دی ہیں کہ جو روبی اور کورل کے ہوتے تو اب یہ خواتین زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ یہ اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے اور اس کی پرائس کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی اس سے فائدہ کیا ہوتا خوبصورتی کا تو یہ جناب اس سے بھی زیادہ اچھی کوالیٹی کی چیزیں آپ کو تیار ہوں گی یہ تو آج کل کی زندگی کے پکچرز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ جناب ہوگا ریزلٹ فرمایا اس کے بدلہ جو ہے کیوں ہوگا نیکی کا سلہ کہ جو نیکی آج ہم کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ ہے یہ آپ کو مل رہا ہے اس کے لئے تیار ہو جائیں بھی اچھا پھر یہ آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے جیسے فرمایا تھا کہ دو چشمیں بہتے ہوں گے اور پھال ہوں گے اور باغ ہوں گے تو یہ کچھ فیچرز ہیں آج کل کی زمانے کی اور اس کے آپ ایسے چشمیں اس سے زیادہ اچھی کوالیٹی کہ آپ کو مل جائیں گے آج کل ہمیں زمین میں یہ ملتے ہیں تو پھر سوچ رہے ہیں اس سے بڑے چشمیں جس میں شہد بھی ہو پانی بھی ہو جوس بھی ہو وہ سب آپ کو مل جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہوگی دل چاہے گا اس کی شاخیں نکل کے سیدھی آپ کے پاس آ جائیں تو پھر اور کیا چاہیے ستے پھر مزید اور کے آپ کے لئے ان آیات تیار ہوں گی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِيَيْيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامْ مَتَانِ فَبِيَيْيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاقِحَتُمْ وَنَخْلَوْا وَرُمَّانِ فَبِيَيْيَا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ان کے سوا دو باغ اور بھی ہیں پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے دونوں گھنے سر سبز و شاداد پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے دونوں میں دو چشمیں اُبلتے ہوئے پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے ان میں پھل، خجوریں اور انار پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو یہ وہی ایکزیمپل ہے جیسے آج کل ہمیں اس زندگی میں جو کچھ ملتا ہے تو یہ وہ پھل ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا اور چشمیں اُبلتے ہوں گے جیسے آج کل اس زمین میں ایسے اُبلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس سے کئی اچھی قوالیٹی کے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو دے رہا ہوگا گھنے سر سبز شاداب ہوگا ہر طرف کا یہ دیکھیں اس طرح کا ایریا لگ رہا ہے تو یہ ظاہر ایک ایک اندازہ ہے جسے ہم تھوڑا سام سمجھ لیں کہ جی اس سے زیادہ اچھی قوالیٹی کے لیے آپ تیار ہو جائے اور پھر دو باغ ہوں گے ہر ایک ہر آدمی کو اچھا باغ میں حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب آپ کے لیے اتنا بڑا ہوگا جتنی یہ زمین آپ کی تو پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز بھی دے دیں گے سمندری جہاز بھی دے دیں گے جب دل چاہے خود چلائیں خود چلاتے ہوئے آپ انجوائے کریں اور اس کو کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کئی سالوں تک ہم انجوائے ہی کرتے جائیں اچھا وہ جب ہو جائے گی ختم تو پھر اور اس کے لیے انجوائیمنٹس اور طرح کیا جائیں اور یہ انلیمیٹڈ ملتا ہی آئے گا کہ جس چیز میں آپ بہر ہوتے ہیں آج کل کی زندگی میں یہ آخرت میں نہیں ہوگا کہ پھر اس سے زیادہ اچھی کوالٹی ملنا شروع ہو جائے گی اور انجوائے کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں تو پھر مزید فرمایا اب خواتین کا ذکر ہے کہ ان میں خوبصورت بیویاں پھر تم اپنے رب کی ان پاورز کو جھٹلا ہوگے کہ وہاں پہ وہ بیگم آپ کی ہوں گی جو آج کل بیگم ہے وہی وہاں پہ اتنی اچھی خوبصورت اور خوبصورت ہو جائیں گے خیموں میں ٹھرائی ہوئی گوریاں پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو اس کے لئے آپ خود سوچ لیں اس کے لئے میں کہوں گا میاں بیوی ایک بار ایک ہی ایکسپیرینس کر لیں کہ آپ جا کے کسی خیمے میں ایسے رہیں کہ جہاں یہ سرسب زیریہ ہو اور جہاں پہ چشمیں ہو تو اس کو لے جا کے آپ ایک رات دو رات کے لئے وہاں پہ رہ لیجئے گا اور اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ اس سے کہیں اچھی کوالیٹی والی آپ کی لائف لائف سٹائل کیسا ملے گا اس کے لئے تیار ہو جائیں اب جیسے مردوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیگم ایسی ہوں گی تو اس طرح جو بیگم جو خواتین ہیں ان کو شہور ایسی کوالیٹی کیوں گے کہ اگر دونوں ہی کوالیفائی ہوگے جنت میں چلے گئے آج کل کی زندگی کے میاں بیوی یہی ہو جائیں گے ورنہ پھر اور ظاہر ہے کہ اور خاتون اس طرح یا ان کے اور کوئی مرد ان کی شادیاں ہو جائیں گی اور انجوائی کریں لائف ان سے پہلے جنہیں کسی انسان پر جس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا پھر تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے کہ ایسے ایسے شوہر ایسی بیگم ایسے ہو جائیں گے جس کے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا تو اس لیول کی کہ بالکل اوریجنل مل جائے گا سب کچھ متقین علی رفرفن خضرن وعنقری حسان فبیجی علی ربکو ماتو قذبان وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے پھر اے جنوینس تم اپنے رب کی کن کن پاورز کو جھٹلا ہوگے تو اس کو عرب لوگوں میں ابھی بھی یہ ان کے کلچر میں کہ وہ خود سہرہ میں جا کے اسی طرح قالین اس طرح رکھ کے اس پر تکیہ لے کے بیٹھتے ہوتے تو اللہ تعالی نے اسی کی مثال دے دی اور سبز چاندنیاں کہ بالکل سبز کلر کی بہت خوبصورت قسم کہ آپ کے پوری سب چیزیں جو درکار آپ کو ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی انجوائی کریں گے تب اس کی پوری گارنٹی بھی اللہ تعالی نے آخری آیت میں دی تبارک قسم ربی کا ذل جلال ذل جلالی وال ارکا اکرام وال اکرام بڑی برکت والا ہے تمہارے جلیل الکریم رب کا نام کہ جس نے یہ پورا لکھ کے پورا دیا یہ اللہ تعالی نے لکھا تو بھئی اگر اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اب یہ جو آج کل اس دنیا میں جو جو بینفٹ ہیں جس کی مثالیں میں نے آپ کو پکچرز میں دیئے اس کو اپلے کے observe کر کے دیکھ لیں یعنی ایک تو پکچرز دیکھنا ہے نا ایک ہے خود جا کے وہاں پہنچ کے اس طرح کے بینفٹس کو انجوائی کر کے دیکھنا کہ آپ کو محسوس ہوگا تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ جناب اس سے اچھی quality کے لیے آپ کے لیے جنت تیار ہے آگے پھر آپ کا فیصلہ ہے اب یہ select کرنا ہے یا پھر جہنم کو select کرنا ہے یہ option آپ کے لیے میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں جو بھی پسند ہے وہ لے لے اور اس کے لیے پچھلی جو مدنی صورتوں میں اور اس طرح مکی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایمان کیسا ہونا چاہیے ایتھکس پہ عمل کرنا ہے جس ایتھکس کو آپ خود سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی کچھ ایسے احقامات اس لیے دے دیئے تاکہ ہمیں خود پتا چل جائے کہ جناب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو اس کو آپ خود قرآن پاک میں دیکھئے کہ مکی صورتیں جتنی lectures میں کرنے تھے وہ مکمل ہو گئے تو آپ کچھ صورتیں رہ گئی ہیں تو ان کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خود اب انہی صورتوں کا ترجمہ آپ خود پڑھ لیں آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ پھر بھی جو سوال ہوں گے تو اس کے لیے میرے خدمت حاضر ہے کہ آپ ایمیل کر لی جائے گا میں اس کا جواب دے دوں گا تو یہ ہے اور ان تفسیر میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ مختلف سکولرز نے مختلف ٹائم میں جو جو سوچا ہے انہوں نے کہ جی رب اس طرح کیوں گی تو اس کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ظاہر ہے کہ انسانی کام ہے تفسیر کا اس میں ہر سکولر سے غلطی بھی ہو سکتی ہوئی ہوگی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل میسج جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہر ترجمے میں صحیح آ گیا تو جناب جزا کر لہو خیر وحسنل جزا تو جناب اس کی تیاری کر لیجئے اب انشاءاللہ اگلے لیکچرز کا پلان ہے کہ اب ہم انسان کی پوری ہسٹری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی ہسٹری کہ جس میں یعنی اب کوئی بھی تاریخ کی بک آپ پڑھیں گے تو آپ کو تو وہ ملے گا کہ جناب یہ جنگ ہوئی اور اس میں اس بادشاہ نے یہ کیا بس یہی چلتی ہے لیکن میں نے اب یہ خدمت کی کوشش کی ہے کہ جناب عام انسان کی زندگی کیسی گزری ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چلتے ہوئے کہ ہم پہ کیا کیا معاملات آئے ہیں کیسے کرائیسز آئے ہیں اور کیسی انجوائیمنٹ بھی ہم نے کی ہے اور انسان نے کیا کیا چیز سیکھی ہے علم کیسے چلا ہے تہذیب کیسے چلی ہے اور کیسے سیکھتے سیکھتے انسان آج تک کہاں پہنچا ہے تو یہ سات بکس کے ایک ویتوسی کے لیکچرز اب انشاءاللہ اگلے لیکچرز انشاءاللہ اسی پہ ہوں گے جدا کر اللہ خیر وحسن الجزا موسیقا